ابھی تو لوگوں سے ملنے جلنے آئے ہیں لوگوں سے ایک پریوارک بھاو جو ہم سب کا رہا ہے اس پریوارک بھاو میں آج آئے ہیں گھر پہ ملنے لوگوں سے چائے پینے آئے ہیں اور لوگوں سے وارتہ کریں گے آگے نسچے طور سے دو جار چوبیس کی تیاری ہماری مجبوطی سے چل رہی ہے تو کس طرح کی تیاری سب دو جار چوبیس کی بیدان سبہ کی چناؤں سے لوگ سبہ کی چناؤں کے دونوں انتر ہوتے ہیں آپ کو دیان ہوگا کہ اس کے پہلے جب بیدان سبہ کی چناؤں ہوئے تھے تو تینے اور آج میں ہماری سرکار بنی تھی مدبردیس میں جیتے چھتیز گڑھ بھی جیتے راجستان میں جیتے پر دو ہزار چوبیس میں جب لوگ سبہ ہوا تو راجستان نے مجھے ایک بھی سیٹ نہیں ملی چھتیز گڑھ میں دو ملی مدبردیس میں ایک سیٹ نشطی طور سے بیدان سبہ لوگ سبہ سے اس کی توڑنا نہیں کی جا سکتی ہاں یہ جرور ہے کہ ہمارے کارکرتاؤں کا تھوڑا منوبل گیرا ہے پر پوری طاقت کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں پیشے نہیں ہٹیں گے اور نشطی دو ہزار چوبیس ہمارا ہے لوگ سبہ چونہ میں کیا ایجنڈ رہے گا لوگ سبہ کی ایجنڈر آپ سیدہ سیدہ دیں کی مہنگائی بھرستہ اچار بھی روشگاری گنیا کا کسان پریشان ہے اب ہماری سرکار جب بھی پورا ایک پرمپرہ تھی کہ ہمیشہ ہر سال گنے کے سیجن میں بیس روپے پر کونٹل دام بڑھتا تھا اب اٹھا کر دیکھ لو سات سال ہو گئے یوگی سرکار کی کتنے پیسے بڑھے ہیں گنہ کے بیس روپے بھی نہیں بڑھایا انہوں نے تھوڑے بہت بڑھایا ہے سات سال میں ہم نوجہ لگتا ہے ہر سال جو بیس روپے کونٹل بڑھنے کا پرمپرہ تھی وہ ختم کر دی گئی ہم مانگ کرتے ہیں کم سے کم سوڑ پر کونٹل تتکال کرنے کا دام بڑھایا جائے اور کسانوں کو رہا دی جائے اور عام لوگوں کو جو کسان بیلٹ ہے ہمارا گنہ بیلٹ ہے یہ لوگ دن رات محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں ان کی سرکار پوری ترکیس پر دیان دے تمام میروزگاری بھرستہ چار مہنگائی اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں ناری ناریوں پر جس طریقے سے اچارہ نیائے ہو رہے ہیں رہول گاندی جی سے ملے رہول جی تو بہت پہلے ان سے ملے تھے آپ کو یاد ہوگا جب ان کو لوگ صبح میں اپمانیت کیا تھا بارتی انتہ پارٹی کے سانسد نے تمام طریقے سے غلط باتیں ان کو اوپر بولی گئی تھی اس میں رہول جی ملنے گئے تھے میں بھی گیا تھا تو نشی طور سے اچھے بیکتی ہے لڑنے والا بیکتی ہے اور اس کا سواگت کرتی ہے کونگریس پارٹی کونگریس اپنے لڑائے گی آپ بلکل وہ جیسے چاہیں گے ہم پوری تو ان کی مدد کرنے کے تیار بیٹھے ہیں جیسے وہ چاہیں گے اس طریقے سے ہم کھڑے ہیں اب یہ ثابت ہو گیا کہ بسپا نے ان کو نکالا اب یہ ثابت ہو گیا کہ بسپا کی سوچ کس طریقے سے ہے کیا ان کی سوچ ہے لڑنے والے وقتی کو آپ آگے بڑھاؤ گے مدد کرو گے اور آپ نے ان کو اپمانیت کر کے ان کے پورے سماج کو اپمانیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی اس چیز کو برداست نہیں کریں گے ابھی تو لوگوں سے ملنے جلنے آئے ہیں لوگوں سے ایک پریوارک بھاؤ جو ہم سب کا رہا ہے اس پریوارک بھاؤ میں آج آئے ہیں گھر پہ ملنے لوگوں سے چائے پینے آئے ہیں اور لوگوں سے وارتہ کریں گے آگے نسچے طور سے دو جار چوبیس کی تیاری ہماری مجبوطی سے چل رہی ہے موسیقی